بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب سے بھی کئی سبق پر چکے ہیں آیا آپ کو پڑھنا ہے انشائیہ انشائیہ ہیرو ہے آپ کے نساز میں شامل انشائیہ کا اموان ہے یہ فکری اعتوار سے انشائیہ ہے فرنی اعتوار سے اس کے رائٹر سید محمد حسنین صاحب ہے جو نیس سو بیس میں تہلہ ہوئے اردو سے امی کیا پی ایڈی کیا پھر پروسیسر ہوئے اور مغد اینور سیٹی کے شعبہ اردو میں صدر شعبہ ہو کر ریٹائر کیے ان کے اگلی تقلیقات میں یونٹوپ بہت سی کتابیں ہیں لیکن ایک کتاب جو انشائیہ کے حوالے سے ہے وہ بہت ہی ان کے باعث ان کے باعث سے شورت بنید ہے سن سے انشائیہ اور چند انشائیہ کے نام سے انہوں نے ایک کتاب ہے بعد میں اس کا دوسرا ایڈیشن چاہے ہوا انشائیہ اور انشائیہ بات وہی چیز تھی کچھ اس کو گناہ پیرا کے ترمیم اور ادافہ کے ساتھ جبارہ شائع کر آیا گیا تو بچوں اول اس کے کہ ان کے انشائیہ ہیرو کو ہم لوگ سمجھے اور پڑھے بہتر یہ ہے کہ انشائیہ کے بارے میں ہم لوگ کو جانے ہیں انشائیہ انشائیہ کا ایک نسل سنف ہے یعنی سنف نسل جو ہے اس میں سے ایک عام طریق سنف انشائیہ بھی ہے یہ انشائیہ نسل سنف میں بھی مضمون کی ایک قسم ہے جو مضمون کے دائرے میں اس کو رکھ رہتا ہے بچوں اردو نسل میں بہترین چیزیں اپنے عمر کے ساتھ آگے بڑھتی رہی ہیں لیکن انشائیہ نسبتاً جدید سنف ہے ہم لوگ نسل میں یا مضامین کے حوالے سے اور لگ وقت چالیس پہ تالیس سال پہلے انشائیہوں پڑے باج ہم لوگ میں ہوا ہے اچھو پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ کہانی تصہ کہانی کے سنف نہیں ہے بلکہ یہ مضمون کی قسم ہے مضمون کے بہت سے اقسام ہوتے ہیں تاریخی بھی ہوتے ہیں علمی بھی ہوتے ہیں سوالی مضامین بھی ہوتے ہیں اسی میں سے ایک انشائیہ ہے انشائیہ کے بارے میں مختلف تعریفیں کی گئی ہیں خود حسنہ عظیم آبادی نے بھی انشائیہ کی تعریف کی ہے کہ یہ ایک مضمون کا حصہ ہے اور بنیادی طور اوپر یہ ذہنی ترنگ ہے جس میں انشائیہ نگاہ کے جلو دماغ میں جو جذبات آتے جاتے رہتے ہیں اسی کو وہ تحریری شکل میں پیش کرتا ہے اس اسی لیے اس کو افثان بھی سندھ سے علا رکھا گیا ہے مضمون کے دائرے میں بھلکہ یہاں تک لیا گیا ہے کہ انشائیہ میں کہانبیت کفر ہے اس میں کوئی بھی انشائیہ نگاہ اپنے قلب کی گھوڑے کو دوڑانے میں آزاد ہوتا ہے چاہے وہ کسی علمی موضوع پر جائے کہانی کی طرف جائے تنز و مزاق کی طرف جائے لیکن بنیادی طور پر یہ تنز و مزاق اور زرافق سے زیادہ قریب تر سنف ہے اردو کے بہت اچھے چھے انشائیہ نگاہ ہوئے ہیں بڑی اچھے انشائیہ تحریم بھی کیے گئے ہیں جیسے پروفیسر عشید احمد صدیلگی کا انشائیہ اپنے ہر ہر تکھیت پر ہوگا انجومانپوری کا جو ایک مزاہیہ مضمون ہے دوستی ہے میرکرلو کی دواہی ہے اور کرائے کا ٹم ٹم ہے جو درچہ دوسرے مقصد سے انہوں نے لکھا تھا لیکن سنسری اور فکری کے اعتبار سے وہ بھی انشائیہ کا ہی کی اعتصام ہے تو بچوں اس میں جو ہیرو کے عنوان سے پیش کیا ریا ہے وہ بھی ایک بہترین انشائیہ ان کا ہے تو انشائیہ کی باقے پہلے ایک بات آؤ سمجھنے کی ہے کہ انشائیہ میں کہانویت کفر ہے یعنی قصہ کہانی جو افسانے کی ہمترین خصوصیت ہوتی ہے وہ اس میں نہیں لانا ہے یہ انگریزی سے اگر اس کا مقابلہ کیا جائے تو یہ تو مضمون کے قسموں میں سے ہے تو اس سے اب کہا سکتے ہیں لیکن عام مضامین سے تھوڑی سی الگ چیز ہے اس میں فنز و مضام کی عمیدش بھی ہوتی ہے تو اس لیے اس کے لیے مضمون کے لیے تو اس سے لفظ آتا ہے انگریزی میں لیکن انشائیہ کے لیے لوگوں نے قیافہ شناسی کے ساتھ بتایا کہ یہ لائٹ اس سے اس کو کہہ سکتے ہیں اب چونکہ انشائیہ میں انشائیہ نگار کسی خاص موضوع کا پابند نہیں ہوتا ہے مثال کے طور پر ہیرو ایک انشائیہ ہے تو ہیرو کی بات بیان کرتے کرتے پسندہ پسند تاریخ کے واقعات کی طرف بھی سید اسنیہ نظیم آبادی چلے گیا ہے اس میں تنزو مضام کی طور پر غالب کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ غالب جو ہے عام بہت زالے کھاتے تھے عام ان کو بہت زالے پسند تھا اس لئے اس کے بارے میں لطیفہ بھی ہے کہ دوچار ادمی غالب کے ساتھ نواب مصطفیٰ خاص شیفتہ اور دوچار اہلی علم لوگ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں اکثر لوگ عام کے بارے میں تفسرہ کر رہے تھے کہ فرہاں عام بہت اچھا ہوتا ہے فرہاں ہٹا ہوتا ہے فرہاں چلا لیکن سبوں نے اپنے اپنا تفسرہ پیش کر دیا انہوں نے دو جملے میں اس کا حل نکال دیا وہ اس طرح ہے کہ بھائیوں میرے خیال میں عام میں صرف دو خوبی آنی چاہیے جو مجھ کو پسند ہے یعنی کہ عام میٹھا ہو اور بہت ہو اگر اس نوروں میں سے کوئی خوبی نہیں ہے تو عام کا نام لینا ہی بیکار ہے اور یہاں تک وہ کہتے تھے کہ عام نہیں کھانے والے کو گدھا تک کہتے تھے خیال یہ ان کے تنزو مزا کی بات ہے لیکن اسی تنزو مزا کے پردے میں انشائیہ میں کچھ سنجیدہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جیسے انشائیہ نگار جارب میں انشائیہ میں لکھتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنے موجود سے ہٹ کے آئے بھر جاتا ہے پھر اپنے موجود پر آ جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں غیر رسمی طریقہ اپنائے جاتا ہے اس میں دوسری بات یہ کہ تنزو مزا کی وجہ سے اس میں کچھ چاشنی بھی آ جاتی ہے اور تازگی بھی آ جاتی ہے تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے انشائیہ نگار کے لیے کہ وہ اس کو تنزو مزا کا بھی راستہ اختیار کرے اور موجود کے اعتبار سے نہیں یہ غیر رسمی طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ لکھتے لکھتے انشائیہ نگار کچھ موجود سے بھٹک کر جاتا ہے لیکن پھر وہاں پر آئے جاتا ہے ہیرو کی بات جب بسنے رظیم آبادی کرتے ہیں تو ہیرو کا مطلب بچوں آپ سارے لوگ جانتے ہیں لیکن ہیرو کی کئی قسمیں ہیں انہوں نے دو قسمیں بیان کیا ہے ایک مثالی ہیرو اور ایک موسمی ہیرو مثالی ہیرو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی ملک اور معاشرے میں ایسے کارنامے انجام دیتا ہے کہ اس کو زمانہ یاد لگتی ہے جیسے مان لیجئے کہ سیاست میں مہاتنہ گاندی ہیرو تھے شاری میں اللہ مہربال ہیرو تھے مہربال ہیرو تھے تو اس طرح کے سرسید ہیرو تھے اس طرح کے زندگی کے مختلف شعبوں سے جنے ہوئے جنہوں نے اپنے آہد میں کوئی تاریخ ہی کام کیا اس کو ہم اپنی تاریخ یا سماج کا ہیرو کہتے ہیں لیکن انشائی نگاہ سید حسنہ نظیم آبادی کا کہنا ہے کہ وہ تو مثالی ہیرو تھے وہ ہیرو کی شخصیت اور اصلیت اس کے مرنے کے بعد سابط ہوتی ہے اس کے زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا ہے لیکن وہ جب مر لاتا ہے تو اپنے شوے کا اپنے میدان کا وہ مثالی ہیرو کر لاتا ہے دوسرے نمبر میں اس کو انہوں نے پیش کیا ہے وہ موسمی ہیرو موسمی ہیرو کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں کچھ خاص موسم میں خاص موطے پر جو کچھ لوگ لوگ نوریوان لوگ ہیرویسٹک مارک کرتا ہے تو اس کو موسمی ہیرو پاتے ہیں جیسے الیکشن کا زمانہ آیا پھر کچھ لیڈر سے پھر نکل جاتے ہیں جس چھدار تقریر کرتے ہیں پھر الیکشن ختم ہوا ان کا ہیرویزم ختم ہوا اسی طرح بس ہمیں تذکرہ انہوں نے ہیرویک کاموں کا ایک امدہ مثال بھی دیا ہے انہوں نے مثال فیش کیا ہے کہ لکھنوں کی کلچر تحضیب اور تبدن میں وہاں کی نوابی زندگی بہت مشہور تھی اور اس زندگی کا کلچر لکھنوں کے تحضیب پر آج بھی اس کا زبان تاثر موجود ہے تو اس حوالے سے کہتے ہیں کہ لکھنوں اسٹیشن پر ایک نوجوان موجود ہے کہ وہاں لکھنوں کے نواب والا سٹائل کا ڈریس پینے ہو اور ٹوپی لگائے ہوئے چھڑی ہوئے اُترا اس کے شان کا یہ آلن تھا کہ اس کے پاس کوئی تھیلے ہوئے بھی نہیں تھا اور اسی چھڑی سے شان کے ساتھ کہا تھا ایا کھلی ادھر آؤ آیا جی حضور سامان کا ہے نہیں چھڑی کو تم کو پکڑ کے لے چلنا ہے یہی سامان اصل ہے اس کو یہ دیکھتے ہوئے دوسرا مجھوان مجھوان انشائیہ نگار رہتے ہیں کہ بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی شوکت انشائیہ نگار تھا اس کے پاس چھڑی نہیں تھی اس نے جھٹ سے اس کو دیکھ کے کیا کیا پاکٹ سے ٹکٹ نگال آئے پھلی کو بلایا اے پھلی آؤ کیا ہے جی حضور سامان یہ ٹکٹ لے کے تم کو چلنا ہے تو انشائیہ نگار نے ہیرو نرس کا اور ہیرو کے گھرائی میں جانے کا ایک طرح سے موجودہ ہیرو پر تنس کیا ہے کہ اگر ہیرو بننا ہے تو نواب بننا ہے صرف چھڑی سے آپ نواب نہیں بنائیں صرف ٹکٹ سے نواب نہیں بنائیں وہ اسے بڑے کارنامیں بھی آپ کو کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے دنیا مرنے والے کو یاد رکھتی ہے تو بچوں اس طرح کے کئی انشائیہ آپ آگے بھی پڑھیں گے یہ ذہنی ترنگ کا جو نتیجہ ہے ایک صاحبِ قلن عدیب کا اسی کو ہم مختصر میں ہیرو کرتے ہیں مختصر میں انشائیہ کرتے ہیں صرف دو تین باتیں پیش نظر رہنی چاہیے کہ انشائیہ میں کہانوی ایک کفر ہے انشائیہ وہ شبختہ ملک کی پیداوار ہے اور مضمون کے جو عدوی شرائط ہیں وہ سب کی پاولی انشائیہ میں نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ انشائیہ دیگار اکثر و بیشتر اپنے موضوع سے ہٹھ کے خیر رسمی طریقہ ایکار پر چلا جاتا ہے یعنی رسمی طور پر جو ایک موضوع کہت بات سے اس کو لکھنا تھا وہ نہیں کرتا ہے بلکہ برسمیلے تذکرہ دوسری طرف جاتا ہے لیکن پھر ایکار پر آپ کے بعد اپنے اثر موضوع کے پاس ہو جاتا ہے تو بچوں آپ کا یہ منبوع آپ کا جو ہیرو انشائیہ کی سبق ہے ہم یہی پر اس کو ختم کرتے ہیں اگر آپ کو اس موضوع سے دشوار موضوع بھی ہے اس کو سمجھ دینے میں آپ کوئی پریشانی ہو تو آپ اس کو کورمنٹ بکس میں ضرور ڈالا ہے اس کی وضاحت ہم دوبارہ آپ کو کر دیں گے شکریہ